سبب ہے پانچھے امام کہتے ہیں سبب ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ جب زاکر شہزادے کے مسائب پڑھتا ہے تو قبر میں سیدو شہدہ چیخنے لگتے ہیں اس شان کا شہزادہ ہے لیکن میں اس مجمع سے ایک جملہ کہوں گا کہ دیکھو اکبر کا گلہ کٹا گیا ٹھیک ہے نا ابباس کا گلہ کٹا گیا حسین نے بڑے گلے پیش کیے کربلا میں جو کاٹے گئے لیکن ایک گلہ حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور دیا جو کاٹا تو نہیں گیا لیکن رسی میں چکڑ کر باندیا گیا سمجھ گئے نا مجمع میں بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے سمجھ گئے حسین کی چھوٹی بچی سکینہ کا گلہ مختل لگار لکھتے ہیں کہ اتنی لادلی بیٹی تھی سکینہ کہ جب تک حسین اسے کاندھے پر لے کر لوریاں نہ سنائے بچی کو نیند نہیں آتی تھی اجرکملاللہ تھپکیاں دیتے جاتے تھے تھپکیاں دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی چھوٹی بچی نہ ہو وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی چھوٹی بچی نہ ہو حسین بچی کو بٹھلا کر گئے بچی نے تماشے کھائے حسین واپس نہیں آئے بچی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا ہے حسین واپس نہیں آئے جانتے ہو نا بس ایک جمعہ اس کروں مختل نگار لکھتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شمر ایک خیمے میں داخل ہوا شمر نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے ایک مسلحہ بچھا ہوا ہے مٹی کا ایک ڈھیر رکھا ہے پوچھا تم کون ہو کہا میں حسین کے بیٹی ہوں کہا یہ مسلحہ کیسا بچھا ہے کہا میرا بابا واپس آ کر نمازِ اثر پڑھے گا اجرکمل اللہ سن لیے نا حسین کی یتیمہ کے مسائح پر واہوں کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیسا رکھا ہے کہا تجھے نہیں مانو تین دن سے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے میرا بابا واپس آ کر تیمون کر کے نماز پڑھے گا یہ وہ منزل تھی جب شمر ملاؤں نے میری چھوٹی شہزادی کو تماشا مارا اور اب کربلا کے پن میں سورج رپ گیا غریبوں کی شام آگئی جلتے ہوئے کرتے کی شام بہتے ہوئے خون کی شام لٹے ہوئے قافلے کی شام سیدانیاں جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھی ہیں شہزادی زینب نے بچوں کو گنا شروع کیا دیکھا کہ سینہ پدر پر سونے والی بچی موجود رہی ہے قومے قلزوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے کہا نہیں بہن قومے قلزوم تم سکینہ کو دائیں طرف دیکھتی بھی جائے میں سکینہ کو پائیں طرف دیکھتی ہو جاتی ہوں اس لیے کہ بھائیہ رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا بس آپ رو رہے ہیں آخر جملے سنیے گا شام غریبہ میں علی کی دونوں بیٹیاں آواز دیتی ہو چلیں سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا لیکن بتائیں رونے والوں کے بچی ہے کہاں جب تماشے کھا چکی جب گوشوارہ نوچہ جا چکا جب کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی تو بچی کو نیم آنے لگی بچی کچھلے ہوئے لاشوں کے درمیان آئی اور یہ کہنے لگی اینہ ابھی اینہ ابھی میرا بابا کدھر ہے میرا بابا کدھر ہے جب آواز نہ آئی تو رکھ کر کہنے لگی بابا تم کہاں ہو ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی بچی میرے پاس آجا رونے والوں کہتے ہیں کہ سکینہ سینے پر سر رکھ کر سو گئی لیکن سینے میں تو اتنے تیر پیوست تھے جب نہ سنوگے بچی سینے پر سر رکھ کر کیسے سوتی کہیں پہلو میں جگہ ملی اور بچی سو گئی شام غریبہ نہ چچا عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ آو نہ محمد ہے نہ قاسم ہے بچی سو رہی ہے ایک مرزا شمر گزرا شمر نے گساخی کی بچی کیا کھلی بڑھ کر کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار بچی کے جملے سنے آخر جملہ بچی کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار کہا سکینہ جاؤ اپنے بذروں کے پاس جاؤ بچی رونے لگی کہنے لگی شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے شمر نے داندہ اولاد والے سنے سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزاتے جاؤ اپنے بذروں کے پاس جاؤ بچی رونے لگی کہنے لگی شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے مجھے تین تمناعے بوری کرنا ہے شمر کبر آ گیا کہا سکینہ وہ تین تمناہے کیا ہے کہا میری پہلی تمناہ یہ جتیمہ بول رہی ہے میری پہلی تمناہ یہ کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا میں فرات سے پانی لاؤں گی بابا کے گھٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی میری دوسری تمناہ یہ کہ میرے بابا کا لاشہ اوریاں پڑا ہے میں جنگلوں میں جاؤں گی درختوں کے پتے چنکر لاؤں گی بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی اور میری آخری تمنہ یہ ہے کہ میرے بابا کی نمازِ جنادہ نہیں ہوئی میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی شاید کوئی خافرہ گزرے تو میں بکار کر داؤں گی اے خافلے والوں اے خریب مر گیا موسیقا